بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب دوست ہم عزیزہ صاحب خیر جیسے ہوں گے تو آج ہم اپنا لیکچر نمبر 5 شروع کریں گے تو ساب سے پہلے ہم اپنے فائل اوپن کر لیتے ہیں اس میں ہم نے ساب سے پہلے جو سیکھا تھا وہ ہوم مینیو پھر انسٹ ڈزائن پیج لے اوٹ ریفرینسز ہے اس میں یہ عام یوز ہمارا نہیں ہوتا تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں میلنگ میں جاتے ہیں میلنگ بھی جو ہے یہ اکثر ای میل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی عام یوز نہیں یہ ڈیفٹ میں جاب جائیں گے تو آپ کو سمجھاؤں گا نیکس مینیو ہمارے پاس آ جاتا ہے ریویو ریویو میں جو ہمارے پاس ساب سے پہلے کمانڈ آتی ہے وہ آتی ہے سپیلنگ اینڈ گرامر کی یعنی کہ ہم جو بھی رپورٹ لکھتے ہیں جو بھی اپنا پروجیکٹ یار کرتے ہیں جو بھی ہم اپنا ڈاکومنٹ یار کرتے ہیں اس کے سپیلنگ اینڈ گرامر چیک کرنے کے لیے یہ ٹول ہم یوز کرتے ہیں جس طرح یہ احمد انفارم لکھا ہوئے لفظ تو اس میں ایک تو جو احمد لفظ ہے یا ورڈ ہے یا نام ہے یہ ہماری جو بھی لینگوائز ہیٹ ہے وہ یو ایسے کی انگلش ہے یہاں سے ہم چیک کر سکتے ہیں یونیٹر سٹیٹ یو ایسے کی انگلش ہم نے سیلیکٹ کی ہے اس میں جو احمد لفظ ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انفارم یعنی کہ یہاں پہ گرامر کی گلتی ہے اس پہ ہم اگر کلک کریں تو یہ اس طرح اس کے سپیلنگ ٹھیک ہو جائیں گے اسی طرح یہ بھی گرامر کی گلتی ٹھیک ہے یہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس پہ رائٹ کلک کر کے یہ لفظ جو ہے یہ بھی نہیں ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں میرے حیال میں سپیس دو دفع ہے تو اس کو ہم سپیس ہتم کر دیں گے یہ اگر گرامر کی سپیلنگ کی گلتی چیک کرنی ہے تو ہم اس کمانڈ پہ کلک کرتے ہیں اور جو جو لفظ اس میں گلت ہیں وہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اگنور بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا ہم نے اپنے سیٹی کا نام لکھا ہے لاہور ہے اسلامباد ہے گجرہ والا ہے تو وہ جو یونیٹس ٹیٹ کی انگلیش ہے اس میں موجود نہیں ہے تو اس میں وہ ریڈ لائن شو کر دے گا پرنٹ میں تو وہ نہیں آتی یہ جسٹ ہمیں شو کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ ڈکشنری میں نہیں ہے تو ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں اگنور آل کر سکتے ہیں اس کو ڈکشنری میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ اپشن ہم اس لیے یوز کرتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس آگیا ٹریئر ٹریئر جو ہے اس میں ایسی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی لفظ ہے وہ پڑھنا نہیں آتا اس کے مطلب کا نہیں پتا تو ہم اس کے ذریعے سیلیکٹ کر کے پورے کا پورے کا بھی کار سکتے ہیں لیکن فرض کریں برین سٹارم ہمارے پاس لفظ ہے ہمیں اس کا نہیں پتا تو ہم اس کو جو ہے سیلیکٹ کر کے اس پر کلک کریں گے اس کے بعد اس کے یہ مطلب آگیا سامنے تھاٹ سجسٹڈ ڈیوائزڈ یہ اس کے مطلب ہے یہاں پہ ہم کلک کریں تو ابھی آپ کو آواز نہیں آئے گی کیونکہ میں اس کو ڈسکنیکٹ بھی نہیں کر سکتا میں نے میکرو فون لگایا ہے اور ساتھ ہیڈ فون بھی ہیں تو اگر میں اس کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں تو وہ میری ویڈیو رک جائے گی لیکن اگر میں اس کو پلے کرتا ہوں تو یہ اس نے بول کر رہے ہیں یعنی کہ مجھے اس کی آواز آئی ہے تو یہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے یونیٹس سٹیٹ میں اسی طرح اگر ہم یہ پورا سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس پر کلک کر دیتے ہیں یہ پورا آ جائے گا اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہی کوڈ ناٹ فائنڈ اینڈ سیمیلر ورڈ کیونکہ یہ ایک ورڈ کے لیے ہے پوری لائن کے لیے نہیں ہے تو نیکسٹ اس میں ہمارے جو کمانڈ ہے وہ ہے ورڈ کاؤنٹ یہ بڑی کمال کی ایک کمانڈ ہے اس سے ویسے مطلب یہ سمجھیں کہ ایک اچھی کمانڈ ہے اس کی زیادہ طرح ہمیں ضرورت تو نہیں پڑتی لیکن جو بھی ہمارے پاس ڈاکومنٹ ہے یا فرض کریں ہم اتنے جیسے کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کر کے ورڈ کاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ اس میں ون پیج ہے تھرٹی سیون ورڈز ہے دو سو آٹس میں سپیسز ہے کریکٹرز نو سپیسز اور کریکٹرز سپیسز ہے ٹو ڈبل فور ہیں اسی طرح پیرا گراف ون لائنز فور ہیں اگر اس کو ہم سیلیکٹ نہیں کرتے ویسے ہی اس پر کلک کرتے ہیں تو اب یہ مکمل بتائے گا کہ اس شیٹ پر دو پیج ہے ایک سو پچپن ورڈز ہیں کریکٹر بغیر سپیس کی آٹھ سو اکتالیس ہیں کریکٹر ویڈ سپیس نو سو چھہسی ہیں پیرا گراف الیون ہے لائنز بان تھرٹی فائیو ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہماری چار کمانڈز اس میں کلیر ہو گئی اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹرانسلیٹ پہ ہم نے جو بھی ڈاکومنٹ لکھا ہے وہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس اس کے لیے انٹرنیٹ کی فسیلٹی ہونا ضروری ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر اس کے پورے کو پورے کو ہم نے کرنا ہے تو پورے کو پورے کو بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم صرف اتنے ایسے کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کر کے ٹرانسلیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہم آپ کو آن لائنز کی سولت دیں گے تو ہم اس کو سینڈ کریں گے تو یہ ہمیں آن لائنز کی سولت دے دے گا یہ اوپن ہو رہا ہے اس کا جو ابھی سیلیکٹ ہوا ہے انگلیش ٹو ارائبک سیلیکٹ ہوا ہے یہ اگر آپ کو میں بڑا کر کے دکھا دوں تو انگلیش ٹو ارائبک ہم اس کو دنیا کے کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی زبان ہے اس میں فرض کریں ہندی ہے ہندی میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے یہ ہمیں وہاں سے ہی زبان اس کی سلیٹ کر کے آنی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ اس زبان میں سیلیکٹ ہو جائے گا ابھی ہمیں ٹیکس جو ہے وہ اس کا کنورٹ کرنا پڑے گا اور پھر اس کو لینگ وائز سیلیکٹ کر کے یہ آگیا ٹھیک ہے سپینش ہے یہاں سے ہم ابھی ہندی دوبارہ سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم اپنا ٹیکس کپی کر لیں گے یہ ہے کنٹرول سی ہم پریس کریں گے اور یہاں پہ ہم آ جائیں گے یہاں پہ اپنا ٹیکس ہم انٹر کر کے کنٹرول وی کریں گے تو یہ ہندی میں کنورٹ ہو گیا جس زبان پہ بھی ہم کرنا چاہیں اس کو کنورٹ کر سکتی ہیں گریک میں کرنا چاہیں تو گریک پہ کلک کر دیں گے یہ گریک میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ اب استعمال ہو گیا ٹرانسلیٹ کرنے کے لئے باقی آگئے آپشن آگیا ہے لینگویج کا تو لینگویج ابھی ہمارے پاس جو چاہتی ہے وہ یونیٹڈ سٹیٹ ہے اس کی پروف لینگویج چاہتی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ بائیڈ فارڈ یہ ہی ہوتی ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور بھی لینگویج سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس لینگویج میں لکھ سکتے ہیں تو ہمیں انگلش آتی ہے اردو آتی ہے تو ہم وہی لکھ سکتے ہیں پنجابی تو ہم لکھ نہیں سکتے ہمیں بولنا آتی ہے کئی بندے آمے سے پنجابی لکھ ہی نہیں سکتے اسی طرح اگر نیکسٹ ہم جائیں تو اس میں ایک یہ آپشن اتنا یوز نہیں ہوتا جو ساب سے ایڈ پہ ہے وہ بڑا ایک اچھا اور سمجھیں کہ جس طرح ہمارے پاس ورڈ کاؤنڈ کا آپشن تھا اسی طرح یہ ریسٹرکٹ اڈیٹنگ یہ جو ساب سے ایڈ پہ آپشن ہے ریسٹرکٹ اڈیٹنگ یہ آپشن جو ہے یہ ہم یوز کر سکتے ہیں ساب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ میکرو سافٹ ورڈ دوزار تیرہ ٹھیک ہے یہ سارے آپشن آپ کو اس میں اس طرح کے ملیں گے باقی آپ کو کمانڈ آنی چاہیے اس کا یوز آنا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس میکرو سافٹ آفز دوزار تیرہ ٹھیک ہو گیا تو کمانڈ آنی چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کام کس طرح ہوگا جس طرح ورڈ کاؤنٹ ہے تو ہم ریویو میں جا کے یا کہیں سے بھی ورڈ کاؤنٹ جو ہے اس کو سرچ گار کے ہمیں اپنا کام مطلقہ لے سکتے ہیں سپیلنگ اینڈ گریمر کا ہو گیا حمومن جو سپیلنگ اینڈ گریمر کے لیے شارٹ کٹ کی یوز ہوتی ہے بھولت ہے ہمیں آپ جس بھی مینیو پہ کلک کریں گے وہ اس کی شارٹ کٹ کی بھی بتا دے گا کوئی بھی کام ہے تو جو ابھی آپشن میں آپ کو بتانے تھا لگا تھا وہ ریسٹرکٹ اڈیٹنگ ہے ریسٹرکٹ اڈیٹنگ کیا ہے کہ آپ جس طرح کوئی کامپنیز ڈاکومنٹس بناتی ہیں یا پیپر بناتی ہیں یا ہمارے ریزلٹ بناتی ہیں سب سے جو اس کی بڑی اگزیمپل ہے وہ ریزلٹس کی ہے یعنی کہ ہمارے جو ریزلٹ ہیں وہ اڈیٹیبل نہیں ہوتے ہم اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے ہیں ہم آن لائن اپنے ریزلٹ چیک کرتے ہیں جس کا بھی ہم نے اگزیم دیا لیکن ہم وہ چینج نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ انہوں نے ریسٹرکٹ اڈیٹنگ لگائی ہوتی ہے جس طرح ہماری یہ فائل ہے ہم یہ کسی کو سینڈ کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری فائل میں ایڈٹ نہ کر سکے اس کا ڈیزائن چینج نہ کر سکے اس میں کوئی ردو بدل نہ کر سکے تو ہم اس ریسٹرکٹ اڈیٹنگ پہ جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس آپشن ہے کہ فارمیٹنگ ریسٹرکشنز کا یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو سلیکشن آف سٹائل ہے ٹھیک ہے یا یہ جو ہم نے پورا اس کو تیار کیا ہے اس کو مطلب کوئی نہ چھیڑ چھاڑی کرے اس کے بعد اڈیٹنگ ریسٹرکشن آگیا کہ نو چینج صرف وہ پڑ سکیں ہم یہ دونوں آپشن پہ اگر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ آتا ہے کہ ہر کوئی بندہ بھی اس کو جائے وہ ایڈٹ ہے نہ کر سکے ٹھیک ہو گیا یہ ہم اس میں کریں گے کہ یہ کوئی بندہ بھی اس پہ ریمووو آل اڈیٹنگ پرمیشن فار دیس یوزر ہے وہ نہ کر سکے ٹھیک ہو گیا اب نیکسٹ اگر یس یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں وہ کہتا ہے آپ اپنا پاس ورڈ لگائیں ہم یہاں پہ پاس ورڈ لگائیں گے یہاں پہ بھی پاس ورڈ لگائیں گے جو بھی ہم لگانا چاہتے ہیں وہ لگانے کے بعد ہم اوکے کار دیں گے تو یہ کوئی بندہ بھی اس کو ایڈٹ نہیں کر سکے گا اس کے سٹائل کو نہیں کر سکے گا جسٹ پڑ سکے گا جس طرح پی ڈی ایف فائل ہوتی ہے اس کو لاغ لاغ جائے گا اگر وہ اس کو کرنا چاہتا ہے ان لاغ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ورڈ کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ اس کو اس کا پاس ورڈ بتائیں گے جب وہ ایڈٹ پہ کلک کرے گا وہ پاس ورڈ مانگے گا تو وہ پاس ورڈ وہ وہاں پہ لکھے گا تو اس کے بعد وہ ایڈٹ کر سکے گا تو اگر اس میں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی یہ مراج کا سیکنڈ لاسٹ میکرو ساوٹ ورڈ کا لیکچر تھا نیکسٹ جو ہے کالم ہے یہ جو لاسٹ ویو والا ہے یہ اس کو ہم سمجھیں گے یا آپ کو میں سکھاؤں گا آج میرا سیکنڈ لاسٹا اگر آپ کا کوئی سوال ہو کوئی کسی قسم کا بھی آپ کو مسئلہ آتا ہو اس میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور مزید اس طرح کے کورسز کرنے کے لیے میرے چینل کو لارنوید مدسر کو فالو کر لیں اس کو سبسکرائب کرنے لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا